پچھلے کئی دنوں سے اور انگباد میں ایک ویواز چل رہا سڑکو این سیون پولیس ٹیشن میں ایک اپراد درج ہوا بلتکار کا جس میں راشتے وادی کے یوک کانگریس کے اوپر دیا شیخ محبب کا نام لیا گیا ہے لیکن دوسری اور شیخ محبب کا یہ بولنا ہے کہ یہ عارف بنیاد ہے جس محلہ نے یہ عارف لگایا اس سے وہ کبھی ملے نہیں اور پولیس کو انہوں نے یہ بھی کہا ہے ان کے مادھیم سے کہا ڈائریک نے کہا ہوگا ان کے مادھیم سے یہ کہا ہے کہ آپ میرا لوکیشن اور کال ریکارڈنگ اور فون ٹریس شیخ کر لیجئے کیا میں اس محلہ کے ساتھ تھا یا نہیں تھا وہ اس محلہ کو جانتے نہیں اس پرکار کی انہوں نے دو تین پریس کانفرنس بھی لے لیے اور اپنے بتا رہے ہیں دوسری اور راشتے وادی کانگریس اور انگباد کے مقصود انساری جو کامگار سیل کے اپردیش ہیں ان کے پرتی کے ریاں لیں گے کہ راشتے وادی کے یوک پردیش اپردیش پر یہ عاروپ لگا تو کہا تک صحیح ہے اور ان کی کیا رائے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں مقصود انساری صاحب سے انساری صاحب انساری صاحب جو شیخ محبوب صاحب پر جو افائر درج ہوئے ہوئے ہیں تین سو چھہتر بلتکار کا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے شیخ محبوب صاحب کے اوپر شیخ محبوب صاحب پردیشن کے اندر جو گناہ داخل ہوا یہ گناہ بلکل بے بنیاد ہے اور یہ راج کی حطو سے گناہ داخل کیا گیا ہوا گناہ ہی ہے اور پولیس ہماری پی آئی صاحب سے بھی ایک گجارش ہے کہ انہوں نے جو گناہ داخل کیا اس کی شانشہ کرو اور اس کے بیگرون میں کون ہے یہ گناہ داخل کرانے کے بیگرون میں کون ہے یہ گناہ جو ہے تو پیسہ لے کر شیخ پیارے دے کر داخل کرائے ہوا ہے گناہ یہ ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی فریادی پولیسٹ میں جاتا ہے بھلے وہ جھوٹی تقرار کریں گا پر پولیس کا تو کام ہے نہ ذمہ داری ہے پولیس کی شکایت لیا کل آپ ہی جیسے لیڈر بولتے ہیں کمپلین لے رہے نہیں تقرار لے رہے نہیں شکایت لے رہے نہیں اب انہوں نے شکایت لے لیے تو اس میں آپ کو کیوں لگتا ہے ایسا کہ راج کے راج کے لوگ اس میں انوال ہیں اس میں دیکھئے جیسا آپ نے کہا آپ جیسے لیڈر لوگ جاتے ہیں تقرار کیوں نے لیتے ہیں بولتے ہیں تو ہم جو ہے پولیس کا کام کے یہ ہے کہ جو صحیح ہے صحیح کام کرنا اس کی شانشہ کرنا اس کی جانش پرتال کر کے گناہ داخل کرنا مطلب گناہ داخل کرنے سے پہلے پولیس نے جانش کرنا چاہیے تھے کیسے جانش کرنا پولیس نے گناہ داخل کرنے سے پہلے جانش کرنے سے پہلے سب جو وقتی پہ جو گناہ داخل ہوا تو پولیس نے وہ لیڈیس سے پوچھنا چاہیے تھا لیڈیس نے بتا ہے نام بول کے تو لکھے نا انہوں نے لیڈیس نے نام بتا ہے سب لکھے نا جھوٹا گناہ داخل ہوا ہے نا جھوٹا گناہ داخل ہوا ہے کم سے کم وہ لیڈیس کے پاس موبیل کے اندر محبوب شیک کا نمبر ہے کہ نے کچھ وارس اپ پہ چارٹنگ ہوئی ہے یہ سارے چیزوں کا کم سے کم پولیس نے کال ٹیٹر تو لینا چاہیے نا کل جا کے کوئی بھی ایک عزتدار وقتی کے خلاف کوئی بھی ایک مائلہ جنگی اٹھ کے اور کسی بھی عزتدار وقتی نے میرے ساتھ چھڑکانی کرا بول گناہ داخل ہو جائیں گا تو پھر تو لوگوں کا چلنا پھر نہ مشکل ہو جائیں گا سر مطلب آپ کا بولنا ہے کہ پولیس نے غلطی سے گناہ داخل کرے یا دشابل ہو کے کرے یا سر یہ یہ ایسا ہے سر یہ جو گناہ جو داخل ہو آئی ہے یہ راج کے ہیتوں سے گناہ داخل ہو کیونکہ مہبوب شیخ جو ہے ایک سمانے گھرانے سے آتے ہیں ایک گریب گھرانے سے آتے ہیں اور انہوں نے پچیس ساتھ سنگرش کر کر جو ہے تو یہ مقام تک آئے اور راشتی وادی کاؤنگریس کے پردیش عدیق سے آج ہوا آکے ہو مہبوب شیخ اور پورے مہاراشتر کے نو جوانوں کی وہ دل کی دھڑکان ہے اور سارے مہاراشتر کے نو جوان ایک اپنے نیتا کی روپ میں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں اور پارٹی کے ہمارے ورش جو نیتا لوگ ہیں مہبوب شیخ صاحب ان کے نزدیک چلے گئے تو ایسا مجھے کچھ لگ رہا ہے کیا کچھ اس کے اندر راج کرن انوال ہو کر راج کرن کس کا راشتی وادی کے کارے کرتا ہونے ان کے اوپر جھوٹا گناہ داخل کرنے لگا یا باہر کے کوئی کارے کرتا ہونے نہیں یہ تو سب کیا ہے اس کی پولیس نے جانشہ کرنا اور ہمارے راشتی وادی کاؤنگریس کے اندر تو ایسا کوئی ہے نہیں لیکن جو بھائے کے لوگ جو مدار سنگ کے آزو بزو کے جو بھی لوگ ہیں جو مہبوب شیخ جو آج چٹانوں کے سر کا آگے بڑھتے جا رہے ہیں دن پہ دن پبلک کے وہ ہیرو بن رہے ہیں پورے مہاراشتر کے اندر پورے مہاراشتر میں اور مہبوب شیخ صاحب جو ہے تو بلکل یہ کام کر سکتے نہیں کیوں مہبوب شیخ صاحب کو میں بیس سال سے جانتا ہوں مہبوب شیخ صاحب کے جو ہے تو مہبوب صاحب کے میرے آج بیس سال سے تعلقات ہے اور مہبوب صاحب بلکل یہ غلطی کر سکتے نہیں ہم ہنڈر پرسن گیارنٹی سے بولتا ہے آپ گیارنٹی دے رہے ہیں وہ در شکایت ایک طرف ہے اب آپ کا بولنا ہے کہ یہ جو الزام ہے اور جھوٹی آئی فائر ہے جھوٹا گناہ ان پر آروپ لگایا گیا ہے تو اس میں کس کا ہاتھ ہے اس میں یہ پولیس سے کام ہے نا آپ تو بڑے نا راج کے ہے تو راج کے لوگ راج کے وجہ سے ہوا کون سے راج کے لوگ ہیں جو ایسا کام کروا سکتے آپ کو کسی نے کسی پر شکل پولیس کو بھی بتانا انتر یامی نہیں ہے نا پولیس آپ کو بھی دیا ہوں گے نا اپنے پولیس کو تھوڑا بہت کہ یہ ہو سکتا اس میں وہ ہو سکتا اس کی جاج کرو اس کی جاج کرو تو کون لوگ ہے وہ ان کے خلاف کے آپ جو ہے تو ان کے خلاب ہمارے پاس میں جو ہے جو نچھے کے جو چٹے پٹے ہیں کون ہے نام بولو نا ان کا نچھے پولیس کو آسانی ہوں گے ان چوکرش کرنے نچھے کے جو چٹے پٹے ہیں جو مورا ہے جو مورے ہیں جو وہ لیڈیس کو لکھ جا رہے ہیں لارے ہیں انووا گاڑی میں لکھ جا رہے ہیں پولیشن تک لے کے جا رہے ہیں اور وہ لیڈیس کو بل جبری جوٹی کمیلن لگا ہے ایسے موروں کے ہمارے پاس ایک دو لوگ کے نام آئے تو وہی نام بتا دیجئے نا پولیشن ان کے آخہ کون ہے ان کے آخہ کون ہے ہم وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ جب نام بتائیں گے تو آٹومیٹک ان کے آخہ سامنے آجیں گے نہیں نہیں سر ابھی نام گپت میں ہے نا سر نام ہم نے گپت میں رکھے وائی ہے نام مگر وہ انووا میں لے جا رہے ہیں انووا گپت نہیں تھی وہ انووا ہے نا سر انووا گاڑی انووا کا نمبر نے بولنا چاہتا آپ کو مائے انووا گاڑی کے اندار سورمے کلر کی انووا ہے اور وہ جو ویکتی جو ہے وہ یہاں کا نہیں ہے وہ کسی اور شہر کا ویکتی ہے وہ آورانگ آباد میں کچھ دین سے رہنے کے لیے آیا ہے وہ یہاں راج کرن کرنا چاہ رہا ہے تو آورانگ آباد شہر کے نو جوان اور لوگ اتنے بے خوف نہیں ہے کہ کرنل آدمی دھوکے با آدمی آورانگ آباد شہر میں آئیں گا اور راج کرن کریں گا اور جھوٹے گونہ داخل کریں گا یہ تو آورانگ آباد کے نو جوان بلکل پرداشت کریں گے نہیں چاہے وہ کوئی پارٹی کے رہنے دو وہ کوئی پارٹی کے رہنے دو چاہے ایمائیم کے رہنے دو راشتہودی کے رہنے دو کانگوریس کے رہنے دو سینہ کے رہنے دو کوئی پارٹی کے رہنے دو لوگ یہ آورانگ آباد کے نو جوان آورانگ آباد کے راج کرنے لوگ بہت زیادہ اشار ہے اور ایسے کریمان لوگ جھوٹے گناہ داخل کرنے والے لوگ کو بلکل پرداشت کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا بولنا ہے کہ ٹیکنیکل گناہ داخل کیا گیا لیکن اس میں پولیس کی کہاں غلطی ہوئی آپ کے حساب سے آپ پولیس سے کیا چاہتے سر ہمارے کو ہم سی پی صاحب کو جب سی پی صاحب یہاں پر ڈی سی پی تھے پورے اورانگ آباز شہر کو یہ کہ جب سے ہم سی پی صاحب کو جانتے ہیں سی پی صاحب کا کام کرنے کے طریقے بھی ہمارے کو پورا بھروسہ ہے اور ہمارے زون ٹو کے ڈی سی پی صاحب ان کے پر بھی ہمارے کو پورا بھروسہ ہے کہ ہمارے ڈی سی پی صاحب اور سی پی صاحب کے اوپر بھروسہ ہے یہاں پر جو ہے تو کئی نہ کئی اسطانک پولیٹیشن سے غلطی ہوئی اس کے اندر یہ ہمارا ماننا ہے باقی ہمارے کو سی پی صاحب سے امید ہے سی پی صاحب کا ہم پہلے سے کام دیکھتے ہوئے جب وہ ڈی سی پیز تھے یہاں پر اور انگاباد کے وہ آدمی بلکل غلط کام کر سکتے ہیں ہمارے سی پی صاحب اور ہمارے جو ہمارے زون ٹو کے جو ڈی سی پی صاحب ہے ان کے اوپر بھی ہمارے کو بھروسہ ہے اور انشاءاللہ یہ دودھ کو اوٹ پانے کامانے بہت جلدی آپ کے سامنے ہوں گا مطلعہ آپ کا بولنا ہے سڑکو N7 پولیس ششن سے غلطی ہوئی تو غلطی غلطی سے ہوئی یا جانبوچھ کے کیے گئی اب سر اس کے تو ہم ڈیپ میں جائیں گے اگر غلطی اگر جانبوچھ کے ہوئی سر تو ہم جو ویکتی کے نام کی جو بہتنامی جو ہوئی ہم جو غلطی اگر جانبوچھ کے اسطانیق اگر پولیس ششن سے ہوئی تو سر ہم مانانے کا دعویٰ کرنے لگیں گے مہموک شیک کو اگر آپ کی پی آئے ساہب سے بات ہوئی چھلکوں کے ہمارے جو ہے تو پی آئے ساہب سے hy بات ہوئی ہمارے ڈی سی پی ساہب سے بات ہوئی ہمارے کچھ لوگوں نے سی پی ساہب سے سمپرک کیا سی پی ساہب سے بات ہوئی اور میں آپ کو بار بار بتاؤں گا کہ سی پی ساہب کو بہت زمانے سے ہم جانتے جب وہ آورانگاباہ شہر کے ڈی سی پی تھے تو انہوں نے لائن لڈر کا جو تو پورا پارن کرتے ہوئے کام کیا اور ان کے رہتے ہوئے اور انگاباز شہر میں غلط ٹیکنیکل لگونا داخل ہوں گا تو یہ سی پی صاحب ہی برداشت کریں گے نہیں یہ میرے کو امید ہے سی پی صاحب سے اور ڈی سی پی صاحب سے اگر سپوز اس میں آپ کے حساب سے چوکشن نہیں ہوتی ہے تو آگے آپ کیا کریں گے نہیں سر ہمارے کو چوکشن کی امید ہے آپ کو آشوہ صاحب ملا کیا ہے سر نہیں آشوہ صاحب نے سر ہم نے جو سی پی صاحب کا جو کام دیکھا اور ہمارے زون ٹو کی جو ڈی سی پی صاحب بھی نوے جو جائنڈ ہوئے تو ان کا جو کام کرنے کا ہم نے تاریخہ جو دیکھا تو یہ لوگوں میں ہمارے کو پورا ہنڈر پرسنٹ بھروس آئے یہ لوگ نیا ہے محبوب شیخ صاحب کو نیا ہے دینے کا کام کریں گے اگر چوکشن نہیں ہوتی تو آگے آپ کیا کریں گے وہ آگے کا دیکھیں گے نا سر آگے ہم کیا نیرے لیں گے نا لیکن آج ہمارے کو پولیس دیپارمنٹ سے امید ہے کہ یہ ٹیکنیکل گنا یہ داخل ہو آئے تو پولیس محبوب شیخ صاحب تو بار بار میٹے کے اندر آ کر بوٹ رہے نا کہ میرے کاؤڈ ڈیڈر چیک کرو اور میں کون سے تاریخ کو کہا تھا کون سے تاریخ کو بمبے بیتا کون سے تاریخ کو مدار سنگ بیتا وہ ڈیڈے میں سے بتا رہے اور سارے پولیس کو یہ تو مدد کرنے کے لیے تیار ہے وہ تو بڑھ رہے چاوکاشی میں میرے سے کیا مدد ہونا میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے پھر پرابلم کار آپ لوگوں کو نہیں ہم کو پرابلم نہیں آ رہا نا سر ہمارے کو یہ جاننا ہے یہ تو مورے چٹے پٹے نچھے جو میں بتایا ہے نا آپ کو میں یہ چھوٹے لوگوں کا نام لے کے ان کو بڑا کرنا نہیں چاہتا ہے یہ چھوٹے جو ہے نا سر یہ بلیک ملر جو لوگ ہیں چٹے پٹے یہ کئی اور جگہ سے بھی فروڈ کر کے آئے ہوئے اور فروڈ کر کے آکے جو ہے تو اورانگباد میں راج کرنے کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اورانگباد شہر کا راج کرنے جھوٹا نہیں ہے مگر یہ جو چٹے پٹے ہیں جو اورانگباد کے باہر سے فروڈ کر کے آئے ہوئے جس آپ کو پاس اتنی نولیج اتنی ریٹیل ہے تو یہ انفارمیشن پولیس کو دیئے کیا آپ نے نہیں دیں گے نا سر ابھی سر وہ چٹے پٹےوں کا سارا جو چٹے پٹے ہیں مائلہ کو آگے رکھ کے جو غلط کام کرنا جو چاہ رہے ہیں اس میں اورانگباد شہر کے بھی لوگ انوال ہے اورانگباد شہر کے بھی کونسی پارٹی کے نہیں سر پارٹی کے نہیں ہے کسی پارٹی کے نہیں ہے سر میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر امام کے لوگ رہنے تو راشتہ وادی کے رہنے تو کانگریس کے لوگ رہنے تو جاں غلط ہوتا رہا سب ایک جگہ آیا تھے اورانگباد شہر کے نو جوانوں کی یہ خوبصورتی ہے چاہے کوئی بکش کے رہنے دو راشتہ وادی کانگریس سینہ کے رہنے دو امام کے رہنے دو سماج وادی کے رہنے دو اگر کسی کے اوپر انیہ ہو رہا ظلم ہو رہا تو بالکل یہ لوگ برداشت کرتے ہیں ایک جگہ کے کام کرتے ہیں ہمارے پاس وہاں پھر بھیدباؤ رکھتے ہیں کون کون سی پارٹی کا ہے بس سامنے والے کو نیائے دینے کا ہے تو آپ کیسا نیائے دیلائیں گے سامنے والے کو دھرنے مورچے آندولن وغیرہ کیا کریں گے آگے کیا رہنگا باپ کا ہمارے کو پولیس پرشاشن کے اوپر پورا بھروسہ ہے ہمارے کو میں بات 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 بول رہا ہوں کہ سی پی صاحب یہاں پر جب ڈی سی پی تھے جب سے ہم سی پی صاحب کا کام دیکھتے ہوئے تو ہم کو سی پی صاحب کے اوپر ہنڈر پرسن بھروسہ ہے اور ڈی سی پی صاحب کے اوپر ہی بھروسہ ہے ڈی سی پی صاحب کا بھی کام کرنے کا طریقہ ہمارے کو معلوم ہے یہ دونوں لوگوں سے ہمارے کو نیائے کی امید ہے یہ دونوں لوگ جو ہے تو مہبوب شیخ صاحب کا پورا call ڈیٹال مہبوب شیخ صاحب کب کہا تھے بمبے میں کب تھے مہدارسنگ میں کب تھے یہ ساری ڈیٹال لکھا لنے کے بعد میں یہ تو محبوب شیخ صاحب کو نیا دینے کا کام کرے اور محبوب صاحب میں بار بار بڑھ رہا ہوں کہ محبوب صاحب کونسی بھی شاوکاشی کے لیے جانے کے لیے تیار ہے اور محبوب شیخ صاحب کو بیس سال سے پہچانتا ہوں محبوب صاحب جو تو یہ بلکل کام کر سکتے نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا یہ دے مقصود انصاری صاحب ان کا کام بولنا یہ ہے کہ جو بڑھ کے راشتوا دیئے ہو کہاں ان کے پردیش اپیدش بھی ہے اور ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے اب جس کسی نے بھی الزام لگایا ان کی جانکاری راشتوا جی کے پاس بھی ہے اور مقصود انصاری صاحب کے پاس بھی ہے انہوں نے کچھ نشان دے کی ہے کہ سرمائی کلر کی کوئی انہوں ہوئے اس میں بٹھا کے لے کے گیا اور وہ بھی بلیک میلر لوگ ہے اور بلیک میلر نے پولیس کی دشاہ بھول کی اور وہ گناہ داخل کر آیا گیا ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ سی پی صاحب نے اس کی چوکشی کرنا چاہیے اور اس کی پیچھے کون ہے ان کو سامنے لانا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں ایم سین سمہ چار میں سید امتیاس کیامرہ ایمین عبدالعظیم منڈی کے ساتھ